دوستو اور بھائیو اسلام علیکم آج ہیار میں جو آپ کو اسٹوری سنانے والا ہوں آپ کو لگے گا کہ وہ اسٹوری آپ پر پورا اترتی ہے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک اونٹنی اور اس کا چھوٹا بچہ آپس میں ایک ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو جو بچہ تھا اونٹنی کا چھوٹا اونٹ اسے بڑی کیریوسٹی ہوتی تھی وہ سوال بڑے پوچھتا تھا اس دن بھی وہ سوال پوچھنے کے موڈ میں تھا اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمیں یہ جو ہمارے اوپر ہمپ ہے وہ جو اونٹ کے اوپر ایک ہوتا ہے وہ بھارسہ یہ کیوں ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ہم ریگستانی جانور ہیں تو یہ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے بنایا جائے ویسے بائی دیوے اس میں پانی تو اسٹور نہیں ہوتا لیکن اس میں فیٹ اسٹور ہوتا ہے چلے خیر اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمیں ہماری ٹانگیں لمبی کیوں ہوتی ہیں تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چونکہ ہم ریگستانی جانور ہیں تو ریگستان میں ریت بڑی گرم ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا جو جسم ہے وہ ریت سے زیادہ اوپر ہونا چاہیے تاکہ اس کی تپش اور گرمی ہمیں فیل نہ ہو پھر اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے پیر جو ہیں وہ بڑے اور سوفٹ کیوں ہیں تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تاکہ ہم ریگستان میں آسانی سے چل سکیں ریت پر دھسے نہیں آسانی سے چل سکیں پھر اس نے کہا کہ ہماری جو آئی لیشنس ہیں یہ بڑی کیوں ہوتی ہیں تو اس کی ماں نے کہا بچے ہم چونکہ ریگستان کے جانور ہیں ریگستان میں گھومتے ہیں چلتے ہیں تو اس لیے ریت آنکھوں میں نے چلی جائے اس کو روکنے کے لیے قدرت نے ہماری آئی لیشز جو ہیں وہ کافی بڑی بنائی ہے تو پھر اس بچے نے اونٹنی کے بچے نے سوال کیا کہ ہم یہ اگر ایسی بات ہے ہم ریگستان کے لیے بنائے گئے ہیں تو پھر ہم یہاں پر چڑیا گھر کے اندر یا زو میں کیا کر رہے ہیں دوستو بھائیو اگر آپ جس کام کے لیے بنائے گئے ہو آپ جس کام میں ایکسپرٹ ہو آپ کو جس کام میں اسکل ہو آپ اگر اس جگہ پر نہیں ہیں کسی اور جگہ پر ہیں تو آپ یقین کریں آپ چڑیا گھر کے اندر ہیں آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ پڑھا کچھ اور رہے ہیں آپ کے اندر کوئی اور اسکل ہے کوئی اور ایکسپرٹی ہے اور آپ کام کوئی تیسرا کر رہے ہیں تو یہ خلط ہو رہا ہے اپنے آپ کو چڑیا گھر سے نکالیں قدرت نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے بنایا ہے جس اسکل کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اس پر کام کریں تو زندگی آپ کی بڑی خوش اور بہتر گزرے گی پھر کسی اسٹوری میں ساتھ ہوں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ